جلسانے والی گرمی سوکھا گرست کشیطر پربھکشیوں کا خوف ہو یا برف کا کہہ حالات جتنے بھی مشکل ہوں جیون کبھی تھمتا نہیں ہے آسمان چھوٹے پہاڑوں پر سمندر کی کہرائیوں میں یا ان کے درمیان اس جگہ کا خاص وادہ ورہ تیہ کرتا ہے کہ جیو ایک دوسرے سے کیسے سمپرک کریں گے شکار کیسے کریں گے اور پرورش کیسے کریں گے کچھ میٹر کا فاصلہ جی نے مرنے کا فیصلہ کر سکتا ہے قدرت کی چنوٹیوں پر کھارا اترنا آسان نہیں ہے اس چنوٹی بھرے علاقے میں کیسے جیا جاتا ہے جہاں سال بھار پیاس بجھ سکے ایسے تعلاب آسانی سے نہیں ملتے اسی لیے یہ پوشٹک گھاس پر آشرت ہوتے ہیں اس سے پیٹ بھی بھر جاتا ہے اور شریر میں پانی کی ضرورت بھی پوری ہو جاتی ہے یہاں پانی بہت کم ہے اور زیادہ تر یہ کھارا ہوتا ہے لیکن اس میں مائکرو آرگنزمز پنپ سکتے ہیں نمکین پانی کو چھاننے کے بعد ان فلمنگوز کی چونچ میں یہ سوادشت مائکرو آرگنزمز رہ جاتے ہیں جنہیں یہ بڑے چاہو سے کھاتی ہیں پلیٹو میں بہت کم بارش ہوتی ہے لیکن چلی کی سب سے بڑی کھارے پانی کی جھیل سالارڈی اٹکاما پانی کیلئے اسی بارش پر نربھر ہے لیکن تیز دھوپ کی وجہ سے یہ پانی بھی زیادہ دن نہیں ٹکتا جھیل کا پانی مٹی میں سے کھنیجوں کو سوک کر جلدی ہی اڑ جاتا ہے صرف افشیشوں کی پپڑی اور کھارے پانی کے کچھ تالاب بچتے ہیں نیچے کھارے تالاب اوپر بادلوں سے گھرے جوالا مکھیوں کا سلسلہ لیکن ان بادلوں سے پانی کم ہی پرستا ہے یہاں اٹکاما میں سوکھے کا راج ہے صبح کے اس گھرے نے ایک انجانی دنیا کو ڈھاکا ہوا ہے یہ شریلنکا کا پہاڑی علاقہ ہے اس دیش کے بہت سارے نایاب جیپ چنتو ان خوبصورت پہاڑیوں میں بسے ہوئے ہیں یہاں کچھ ایسے جیو بھی رہتے ہیں جو دنیا میں اور کہیں نہیں پائے جاتے پیڑ کے سب سے اوپری حصے میں پرپل فیس لنگور پائے جاتے ہیں یہ اپنی زیادہ تر زندگی ان اوچائیوں پر ہی کاٹتے ہیں ان کا کبھی کبھار ہی نیچے آنا ہوتا ہے ویسے بھی نیچے رہنا اتنا سرکشت بھی نہیں ہے یہاں اوچائیوں پر ان کے لیے بھر پیٹ کھانا ہوتا ہے اور اوچھی ٹہنیوں پر ان کے بچوں کا کھیل کود بھی ہو جاتا ہے جو بچے ابھی کودنا سیکھے ہیں وہ اپنے سے بڑوں کو امپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ پیڑ پر بہت سبردست پھورتی کے ساتھ اوپر چڑھتے ہیں یہ کسی منجے ہوئے ایکروبیٹ سے کم نہیں ہوتے لیکن سبھی لنگوروں کا مزاج ایک جیسا نہیں ہوتا کچھ کچھ ہلانگیں مارنے میں مزا آتا ہے تو کچھ آرام طلب زندگی پسند کرتے ہیں ایسے لنگور اپنی تنہائی میں کسی کو دخل اندازی نہیں کرنے دیتے ان پرپل فیس لنگور کی خال یہاں کے تھنڈے موسم کے انساعت ڈھل گئی ہے کٹھور ڈھنڈ کے دوران ان کی گرم روئیدار خال ان کی رکشہ کرتی ہے یہاں پیڑوں کی اجائیوں پر رسیلے پتوں کی کوئی کمی نہیں ہے جہاں بھی ہاتھ بڑھاؤ مل جائیں گے لیکن یہ لنگور وہ کھانا چاہتے ہیں جو ان پتوں سے بھی زیادہ سوادشت ہو اسی لئے ہر صبح یہ سب سے شاندار پھولواری کی طرف نکل پڑتے ہیں اتنی اجائی پر شریلنکا میں کوئی اور پھولواری نہیں ہے یہاں ترہ ترہ کی سوادشت چیزیں ملتی ہیں جیسے کی یہ مموسا لیکن جنگل میں چین سے کون کھانے دیتا ہے ایک بربھکشی نے سر پر منڈرانہ شروع کر دیا ہے بلیک ایگل کو دیکھتے ہی لنگور دہشت میں آ جاتے ہیں اور سب بھاگ کھڑے ہوتے ہیں ایگل بھی بھوکے پیٹ چلی جاتی ہے جب خطرہ آسمان سے ہو تو لنگوروں کو اس کا تھوڑا بہت اندازہ لگ جاتا ہے لیکن زمین پر اترنے سے لنگور کتراتے ہیں نیچے پتا ہی نہیں لگتا کون گھات لگائے بیٹھا ہو جیسے کی یہ انڈین روک پائیثن یہ وشاہ لجگر اپنے شریر کو لگ بھگ پانچ میٹر تک پھیلا سکتا ہے شکار کو گھیر کر کیسے کستے ہیں کوئی اس سے سیکھے اس مادہ کی بات تلگ ہے یہ ہفتوں سے اپنے گھونسلے پر کنڈلی مار کر اپنے انڈے سے رہی ہے ان کے رکشہ کر رہی ہے جیسے ہی انڈوں کی گند سے اسے پتا چلتا ہے کہ بچے انڈے پھوڑ کر باہر آنے والے ہیں بھوکی مادہ یہاں سے نکلنے کی تیاری شروع کر دیتی ہے اس نے ہفتوں سے کچھ نہیں کھایا ہے اسے ڈر ہے کہیں تیز بھوک کی وجہ سے یہ اپنے بچوں کو ہی نہ کھا لے اب گھونسلے کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہے بچے باہر آنے کو ہیں انڈوں کے اندر ننھیں اجگر باہر آنے کی کوشش میں جھٹ چکے ہیں ایک ٹیمپریری ایک ٹیوٹ کی مدد سے ننھیں پائی تھن انڈے کی سخت پرت کو چیر دیتے ہیں اور پھر سونگ کر باہری دنیا کا اندازہ لگاتے ہیں فیلحال ان کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہے لیکن بڑے ہونے پر یہ خطرناک پربکشی بن جائیں گے اکیلے رہنے کی ان کی عادت ہے بچپن میں ہی ان میں آپ سے ٹکراؤ شروع ہو جاتے ہیں ہر اجگر اپنا خود کا علاقہ چاہتا ہے فیلحال یہ بچے پیڑ کے پتوں اور جڑوں میں پناہ لے لیتے ہیں پربکشیوں سے چھپے رہنا بہت سروری ہے کریسٹیٹ سرپنٹ ایگل انہیں بڑے چاہوں سے کھاتی ہے ایسا ناشتہ بھلا روز روز کہاں ملتا ہے لیکن شاید ایگل کا پیٹ ابھی بھرا ہوا ہے اس بچے کو جینے کی تھوڑی اور مہلت مل گئی شری لنکا کا ونی جیون زمین پر نہیں پیڑوں کی اوجائیوں پر خوب پھل پھول رہا ہے لیکن ساؤتھ امریکہ کی ان ہزاروں میٹر اونچی کھڑی چٹانوں میں پھل نہ پھولنا ہر ایک کبس کی بات نہیں رین فورسٹ کے بیچوں بیچ ان ٹیبل ڈاپ ماؤنٹنز کو ستھانی بھاشا میں ٹیپوئی کہتے ہیں یہ رین فورسٹس وینیسویلا برزیل اور گیانا کے علاقے میں پڑھتے ہیں یہاں ایک چھپی دنیا پھل پھول رہی ہے یہ وہ ایک لوتی جگہ ہے جہاں سن پیچرز اگتے ہیں جو کی مانسہاری پیچر پلانٹ کی ایک اوپ جاتی ہے سن پیچر اپنے نلیدار پتوں اور ان کے سائید میں بنے جوڑ کی مدد سے کیڑوں کو پکڑتے ہیں اور بارش کا پانی جمع کرتے ہیں یہ دونوں پوشک تتو انہیں اس کم اوپ جاؤ جگہ میں اگنے میں مدد کرتے ہیں دیکھنے میں یہ پودھا اتنا چٹل نہیں لگتا لیکن اس خاص بناوٹ کی وجہ سے ہی یہ اس چنوٹی بھر علاقے میں اک پاتا ہے ٹیپوئی کی کھڑی چٹانوں سے رین فورس کی نمی اوپر پہنچ جاتی ہے پھر مسلا دھار بارش ہوتی ہے اونچے پلاٹوس پر لگاتار چلنے والی بارش سن پیچرز کے لیے ایک بہت بڑی چنوٹی ہے ٹیمپریٹ زونز میں پیچر پلانٹ کی کئی اوبجاتیوں میں ایک لڈ ہوتا ہے لیکن سن پیچرز میں لڈ نہ ہونے کی وجہ سے پودھوں کے پوشک تتووں کا بارش کے پانی میں بہجانے کا خطرہ بنا رہتا ہے لیکن تیز بارش کے باوجود سن پیچرز میں پانی کا ستر کم رہتا ہے دراصل اس پودھے میں ایک سراخ ہوتا ہے جہاں سے اترک پانی باہر نکل جاتا ہے پتے میں جوڑ کی وجہ سے پانی سرکشت طریقے سے پودھے کے نیچے تک پہنچ جاتا ہے اور پانی کا ستر بنا رہتا ہے سن پیچرز کا یہ شاندار آنپٹیشن اور کم سے کم پوشک تتووں میں پنپنے کی اس کے قابلیت اسے ٹیپوئی کے کٹھور واداورن میں بھی پھلنے پھولنے دیتی ہے یہ ہے کوبرا لیلی جو اورگان اور کالیفورنیا کے پہاڑی لاقوں میں اکتا ہے یہ ماسہاری پیچر پلانٹ دکھنے میں بے حد خوبصورت لگتا ہے اس کی اچھائی ایک میٹر تک پہنچ جاتی ہے اس کے جال کا موہ اس کے گمبت جیسے ہڈ کے نیچے ہوتا ہے جس میں بہت ساری ٹرانسلیوسن کھڑکیوں جیسی بناوٹ ہوتی ہے ان کھڑکیوں میں ایک خاص آکرشن ہوتا ہے کیڑے اس کی اور کھنچے چلے آتے ہیں پودھے کے موہ سے نکلنے والی میٹھے رس کی خوشبو کیڑے کو بے قابو کر دیتی ہے لیکن جیسے ہی بے قابو کیڑا پودھے کی نلی میں داخل ہوتا ہے وہ جال میں پھنس جاتا ہے پیٹ بھار کھانا کھانے کے بعد جب کیڑا باہر نکلنے کے لیے باہر سے آتی روشنی کی دشاں میں اڑتا ہے تو پھسلندار ہڈ سے ٹکرا کر گر جاتا ہے اور پودھے کے اندر سلائیڈ ہوتا ہی چلا جاتا ہے کوبرا لیلیز اونچی پہاڑیوں کے کٹھور واتاورن کے انسار پوری طرح سے ڈھل چکی ہے ان کا انداز نرالہ ہے یورپ کے بیچوں بیچ یہ ہے آوپس یہ شاندار پروت مالا بے حد آگرشک ہے سال میں لگ بھگ آٹھ مہینے اس علاقے میں بہت کٹھوٹ تھنڈ پڑتی ہے چاروں طرف برف ہی برف ہوتی ہے یہاں جینا بے حد مشکل ہوتا ہے یہاں وہی جی باتا ہے جس میں طاقت اور مضبوطی ہے جو یہاں کی اوبر کھاور علاقے میں اپنا راستہ بنانا جانتا ہے شاموہ میں یہ ساری خوبیاں ہیں یہ یہاں کی کھڑی چٹانوں پر بہت صدی ہوئے قدموں سے چلنا جانتے ہیں سردی کم ہو یا زیادہ شاموہ اپنے کام میں لگے لہتے ہیں یہ رکنا نہیں جانتے یہ یہاں کی برف اور برفیلے توفانوں سے سامنا کرنے میں ماہر ہے لیکن میٹنگ سیزن کے دوران ان کی بھاونائیں کچھ زیادہ ہی تیور ہو جاتی ہیں میلز ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں زور آزمائش کرتے ہیں خطرناک ڈھالانوں میں ایک دوسرے کا پیچھا کرتے ہیں موسیقی موسیقی یہ کمزور پرتی دوندوی کو اپنے لاکے سے کھدیڑ کر اپنا لوہا منواتے ہیں خطرناک ڈھالانوں سے شاموا کبھی نہیں گھبراتے لیکن برف سے ڈھکے پروتوں پر خطرہ ہمیشہ بنا رہتا ہے قدرت کا کہر کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے موسیقی قسمت والوں کو ہی پناہ ملتی ہے ایوالانچ کی پریشر ویو ہی جان لینے کے لیے بہت ہوتی ہے ایوالانچز جان لیتے ہیں لیکن بہتوں کو جیوندان بھی دیتے ہیں انہیں کی وجہ سے ہی ان ریونز کی سردیاں کٹ پاتی ہیں لاشوں کے پاس سب سے پہلے بھوکے ریونز ہی پہنچتے ہیں اور تبھی کچھ جیو ریونز پہ نظر رکھتے ہیں تاکہ انہیں بھی بھوجن مل سکے یہ بھوک ہی کولڈن ایگل انہیں جیووں میں سے ہے یہ طاقتور ہے اسی لئے کھانے کا حق سب سے پہلے اس کا ہے کم سو ریونز اس سے ٹکرانے کا دم نہیں رکھتے ایلپس کی تھنڈ بے رہم ہے یہ شاموہ تو نہیں بچا لیکن اسے کھا کر اس گولڈن ایگل کو جیوندان مل جائے گا جیسے جیسے تھنڈ پڑھے گی کھانا اور کم ہوگا لیکن سبھی جیو گرمیوں تک بنے رہنے کے لیے سنگھرش کریں گے وصنط نے تستک دی ہے برف پگھلنے سے میدان پھر سے نظر آنے شروع ہو گئے ہیں لیکن ایفلانچس کا گہر بھی پڑ گیا ہے پگھلتی برف کا پانی خطرناک ڈھلانوں سے جل مارگوں میں نظر آنا شروع ہو گیا ہے اس کے بعد کچھ ہفتوں تک ریپٹس کا دور چلے گا لمبی سردی آخر ختم ہو چلی ہے اگلے کچھ مہینے گرمی رہے گی اور اب یہاں ایلپس میں وہ سب ہوگا جو صرف گرمیوں میں ہوتا ہے شامو اور ان کے بچے بچی خوچی برف کی ٹھنڈک کا مزا لے رہے ہیں اب یہاں چاروں طرف ہر ہی گھاس اگی ہوئی ہے اور کھانے کی کوئی کمی نہیں ہے تو جب پیٹ بھرا ہوگا تو کھیل کود موج مستی ہوگی شامو آس کو پاڑوں میں بھاگنا بہت اچھا لگتا ہے انہیں کھڑی چٹانوں پر چڑھنے میں کبھی کوئی مشکل نہیں ہوتی لیکن پسیفک سیمنز کی مشکلیں کبھی ختم نہیں ہوتی سمندر سے کروڑوں سیمنز پشیمی کیانیڈا کی ان ندیوں کی اور رخ کرتی ہیں جو بہت اوچائی پر ہیں یہ سیمنز ان ندیوں کے اسی اسطحان پر پہنچتی ہیں جہاں وہ پیدا ہوئی تھی اور وہاں پہنچ کر وہ انڈے دیتی ہیں سونگنے کی انوکھی شکتی سے وہ اپنی منصل تک پہنچ جاتی ہیں جتنا زیادہ وہ اپنی منصل کے قریب ہوتی ہیں اتنا ہی انہیں پانی کے کارنٹ سے لڑنا پڑتا ہے کچھ جگہوں پر تو ندی اتنی اشاند ہوتی ہے کہ تیرنا ناممکن ہو جاتا ہے لیکن یہ ہار نہیں مانتی آگے بڑھنے کے لیے یہ مچھلی پانی کو ہی چھوڑ دیتی ہے کچھ پلوں کے لیے تو یہ بن جاتی ہے فلائنگ فش پانی کے کارنٹ سے جیتنے کے لیے سیمن کو الگ الگ لیولز پر بار بار فلائنگ فش بننا پڑتا ہے سیمن کی ہر چھلانگ پافیکٹ ہونی چاہیے اور اسے پانی میں باپس ایک تم ٹھیک جگہ پر اترنا چاہیے تھوڑی سی گڑھڑ کا مطلب ہے موت انڈے دینے کے ستھان تک پہنچنے کے لیے سیمن کو دیس کرنٹس چٹانے اور رابٹس کو پار کرنا پڑتا ہے انہیں اپنی انسٹنکٹ سے طاقت ملتی ہے اور یہ آگے بڑھتی جاتی ہیں لیکن سفر کے الگ الگ پڑاؤ پر نئے نئے خطرے ان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں بلیک بیز کو سیمن کھانا بہت پسند ہے مائگریشن کے دوران یہ بیز سیمنز کی دعوت رہتے ہیں اسے انہیں خوب پروٹین ملتا ہے فیلحال ان سیمنز میں خوب جان ہے اسی لیے آسانی سے پکڑ میں نہیں آئیں گی لیکن یہ بیز بھی اتنی آسانی سے ہار ماننے والے نہیں ہیں بیز سیمنز کے پیڑوں کو پوشن دیتے ہیں یہ پوشن ان پیڑوں کے سواست اور ویکاس میں مدد کرتا ہے یہ الگ بات ہے کہ مائگریشن کے دوران سیمن کی وجہ سے کچھ پودھوں اور جیوان کو پوشک تتو ملتے ہیں لیکن سیمنز کا ایکیو دیش ہوتا ہے اور وہ ہے انڈے دینے کی جگہ تک پہنچنا یہاں چار سال پہلے پیدا ہوئیں زیادہ تر سوکائی سامن بچ نہیں پائی لیکن جو تھوڑی بہت بچیں وہ اتنی مشکلیں پار کر کے میٹ کرنے کے لیے پہنچ گئی ہیں یہ فی میلز ندی کے تل پر ایک اتلا سا گڑھا کھوتی ہیں اور اس میں انڈے دے دیتی ہیں اور پھر میلز ان کے سائیڈ میں تیار کر ان انڈوں کو فرٹلائز کر دیتے ہیں اس طرح سے اگلی پیڑھی کی تیاری پوری ہو جاتی ہے اور سامن کا سمندر سے اونچی ندی تک پہنچنے کا کٹھن سفر سارتھک ہو جاتا ہے جیل کے کناروں پر پیڑ پودھوں کی چھایا کی وجہ سے گھپ اندھیرہ چھایا رہتا ہے جیلی فیش اندھی ہوتی ہے لیکن وہ اندازہ لگا سکتی ہے کہاں اندھیرہ ہے یہ اس خطرے کو بھی بھاپ سکتی ہے جو کناروں پر موجود منگروفز میں چھپا ہوتا ہے اس خطرے کے علاقے میں انہیں اکثر ہوا اور لہرے کھیج کر لے آتی ہیں پر بھاکشی ہمیشہ تیار بیٹھے رہتے ہیں ننھے بلینیز موکہ ملتے ہی جیلی فیش کے ٹینٹکلز کو کتر لیتے ہیں اور انہیں جان لیوہ سی انیمنیز کی طرف دھکیل دیتے ہیں پکڑ میں آنے کے بعد جیلی فیش کو ہر طرف سے حملہ جھیلنا پڑتا ہے ایسی موت کی جھپی سے چھٹکارہ صرف قسمت والی جیلی فیش کو ہی ملتا ہے رات کو جیلی فیش جھیل کی گہرائیوں میں پہنچ جاتی ہے جو جھیل کا سب سے جان لیوہ حصہ ہے جیلی فیش اور اس کے بھیتر رہنے والے انگینت آلکی اس آکسیجن فری لیئر میں پہنچتے ہیں جہاں مرے ہوئے آگنزمز کی لاشیں سڑ رہی ہوتی ہیں اس گہرائی میں آلکی کے لیے تو شاندار پوشک تتو ہوتے ہیں لیکن یہ ٹاکسک لیئر جیلی فیش کے لیے جان لیوہ ثابت ہو سکتی ہے یہاں زیادہ وقت رہنے کا مطلب ہے جیلی فیش کی موت اسی لیے جیسی ہی آلگی کو پریابت پوشن مل جاتا ہے جلی فیش اوپر کی اور بڑھنا شروع کر دیتی ہے جلی فیش اوپر ستہ پر پہنچتی ہے جہاں سورج کی پہلی کرنے اس کے سواگت کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں پلاو سے بہت دور کیوبیک کے تر پر سمندری برف کا ایک کھنڈ ہے جہاں دنیا کی سب سے بڑی ٹائیڈل رینج ہے جب لو ٹائیڈ ہوتی ہے تو برف کی چٹانے اوبھار آتی ہیں اور ہائی ٹائیڈ کے بعد برف کی چٹانے اجانر خائب ہو جاتی ہیں ہائی ٹائیڈ اور لو ٹائیڈ کے پیچ سولہ میٹر کے فرق سے برف کی چٹانے چور چور ہو جاتی ہیں لیکن کچھ لوگوں کے لیے یہ زبردست ٹائیڈل رینج کچھ شاندار اوپرچنیٹیز پیدا کرتی ہیں ویسے تو انویچ شکاری عام طور سے سیل یا ویل کا شکار کرتے ہیں یہی ان کی پرمپرہ ہے لیکن سردیوں میں ان کا شکار کرنا مشکل ہو جاتا ہے اسی لئے کھانے کا انتظام کرنے یہ لوگ مائنس چالیس ڈگری سیلسیس کی پرواہ کیے بغیر سمندری برف میں ایک خاص جگہ پر پہنچ جاتے ہیں انویچز جانتے ہیں کہ جب بہت زیادہ لو ٹائیڈ ہوتی ہے تو سمندر کے پیچھے ہٹنے سے برف کے نیچے شاندار گفائیں بن جاتی ہیں اس کی وجہ سے انہیں سمدر تل پر اترنے کا موقع مل جاتا ہے یہ پرمپراغت گیان ان کے سمدائے میں پیڑھی در پیڑھی چلا رہا ہے انویچز جانتے ہیں کہ نیچے اترنے میں جان کا جوکھم ہے لیکن ہزاروں کلو برف کے نیچے جانے میں یہ بلکل نہیں گھبراتے برف پکھل رہی ہو تب بھی نہیں یہ اتنا بڑا جوکھم پوشٹک مسلز پانے کے لیے کرتے ہیں انہیں یہاں بڑی ماترہ میں مسلز ملتے ہیں جن سے یہ اپنے پریوار کا پیٹ بھر سکتے ہیں انہیں سب کچھ جلدی جلدی کرنا ہوگا کیونکہ ان کے پاس صرف ایک گھنٹہ ہے ٹائیڈ واپس آنی شروع ہو گئی ہے سمنداری بار فیلنی شروع ہو گئی اب اور نہیں رکا جا سکتا اگر گفہ میں پانی بھر گیا پھر یہ نہیں لوٹ سکتے برف نے سراخ کو بند کر دیا ہے تھنڈی راہ سمائی دنیا پھر سے سیل ہو گئی ان ریکستانی پہاڑوں کے بیچ و بیچ کینینز ہیں اور ان پہاڑوں کے پیچھے ایک مشہور جھیل یہ ہے ڈیڈ سی ایک ٹیکٹونک شفٹ سے اس جھیل کی بنا وٹ ہوئی اس جھیل کا کوئی مہانہ نہیں ہے یہ سی لیول سے چار سو اٹھائیس میٹر نیچے ہے اتنی نیچے کوئی اور جھیل نہیں ہے بھائنکر گرمی اور سوکھے کی وجہ سے سالٹ آلینز بن جاتے ہیں اور ایویپوریشن سے اجیب و خریب بناوٹیں شکل لے لیتی ہیں جوڈن ویالی کو دیکھ کر کوئی بھی کہے گا کہ یہ رہنے لائک جگہ نہیں ہے لیکن یہ علاقہ مائگریٹری برڈز کے ٹرانزٹ روٹ میں پڑھتا ہے یہاں سے سال میں دو بار کرونوں پرندے گزرتے ہیں سردیوں میں وہ یورپ سے آفریقہ جاتے ہیں اور پھر وسط میں واپس یورپ لوٹ جاتے ہیں ان پرندوں میں یوروپین وائٹ سٹاک بھی شامل ہے یہ گلائیڈنگ کرتے وقت یہاں کی زمین سے اٹھنے والی کرماہر یعنی تھرملز کا بہت خوبی فائدہ اٹھاتے ہیں یہ تھرملز کی مدد سے جروسلم جیسے جانے مانے شہروں کی اوپر سے گلائیڈ کرتے ہوئے اس کے علاوہ یہ بڑے میدانوں اور ہرے بھرے کھیتوں کی اوپر سے تیزی سے گزر جاتے ہیں سٹاکز کے جھنڈ بڑھتی گرمہت کی مدد سے اپنی رفتار کو بہت تیز کر لیتے ہیں انہیں کسی سے راستہ نہیں پوچھنا پڑتا اس کے لیے ان کے انسٹنکٹس ہی بہت ہیں سٹاکز کی طرح سمندری جیو بھی راستے کے لیے اپنی انسٹنکٹس پر نربھر کرتے ہیں سپرم ویل دھرتی کی سب سے طاقتور پربھاکشی ہے یہ سمندر کی بنجارن ہے ایک جگہ کبھی نہیں رکھتی سپرم ویل سمندر کی گہرائیوں میں شکار کرتی ہے وہ علاقہ اتنا نیچے ہے کہ وہاں سورج کی گھڑنے تک نہیں پہنچتی سپرم ویل سمندر کی گہرائیوں میں ایک گھنٹے تک اپنی سانس روک کر رکھ سکتی ہے واپس نیچے جانے سے پہلے یہ اپنا ویسٹ ایلمینیٹ کر کے سمندر کو فرٹیلائز کرتی ہے سمندر کی گہرائیوں میں جن آنکھوں کی آوشکتہ نہیں پڑتی وہ کام کرنا بند کر دیتے ہیں جیسے کی دیجیسٹیف سسٹم اس سے ان کی اورجہ بچتی ہے یہ وہ نایاب موقع ہے جب سمندر کی گہرائیوں سے پوشک تتو ستح پر پہنچ رہے ہیں اتنی گہرائی میں تیرنا کسی اور میمل کے بس کی بات نہیں یہ ویلز کبھی کبھار ہی اس طرح سے جھنڈ میں کھومتی ہیں جب یہ لگ بھگ دو کلومیٹر نیچے ہوتی ہیں یہ کئی بار جائن سکوڈ کا شکار کرتی ہیں یعنی بہت چاو سکھاتی ہیں ایک سپام ویل ہر روز لگ بھگ ایک ٹن کھانا کھا لیتی ہے ویجیانکوں کا ماننا ہے کہ یہ بہت تیز آواز نکالتے ہیں جس ان کا شکار سود بودھ خو بیٹھتا ہے سمندر کی گہرائیوں میں رہنے والے یہ طاقتور جی بہت رہ سمائی ہیں ان کے بارے میں ہم سے آدھا کچھ نہیں جانتے ڈیپ سی ایکسپلوریشن ایک چنوہتی ہے اس چنوہتی کچھاتا ہے کاؤکاج سکویٹ بھی کسی سے کم نہیں ہے اس سفالاپورٹ کی ایک آنکھ تو بلکل نارمل ہے اور دوسری یہ جو اوپر کی طرف دیکھ رہی ہے تھوڑی عجیب لگ رہی ہے صرف گہرے سمندر کے یہ اسادھارن جی ہمارے اجیان کے اندھکار کو بٹا سکتے ہیں دھرتی کی اوچائیوں پر ایک پہاڑ علاقہ ہے جہاں دن ابھی شروع ہی ہوا ہے سنگیت کی گونج سے آسپاس کے لوگوں کو پرارتھنا کے لیے بلائے جا رہا ہے یہاں لوگ آدھیاتم اور ایڈونچر کے لیے آتے ہیں اسے دنیا کی چھت کہتے ہیں یہاں پر دھرتی کی سب سے شاندار چوٹیاں ہیں ہر سال یہاں سے انہیک و پروتاروہن ابھیانوں کا ایوجن ہوتا ہے سبھی پروتاروہیوں کا ایک ہی سپنا ہوتا ہے وشو کی سب سے اوچی چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ کو فتح کرنا یک کے کاروان اور سیکڑوں شیرپا ایوریسٹ کے بیس کیم پر پہنچتے ہیں اور ان پروتاروہن ابھیانوں کا حصہ بنتے ہیں الگ الگ دلوں کے اپنے اپنے لکش ہیں ابھیان کا ایک دل سمدر دل سے پانچ ہزار تین سو سے چھ ہزار چار سو میٹر تک پروتاروہن کرے گا جو بھی پروت کی چوٹی چھونے کی اچھا رکھتا ہے اسے یہاں کے کٹھور واتاورن سے اکلمٹائز ہونا پڑتا ہے خراب موسم یا ادھیکاریوں کی اجازت نہ ملنے سے ابھیان دلوں کو ہفتوں تک یہیں ایڈوانسٹ بیس کیمپس میں رہنا پڑتا ہے اس تناؤپون ستھیتی سے ہر کلائمبر اپنے انداز میں جوچتا ہے ایک بار کلائمبر کو آگے بڑھنے کی اجازت مل جاتی ہے تو وہ نورٹ کول کی اور بڑھنا شروع کر دیتا ہے جو سات ہزار میٹر کی اچائی پر ہے گلیشل کرباسز پار کرنے کے بعد کھڑی چڑھائی شروع ہو جاتی ہے ستھانی شیرپا بہت شاندار ماؤنٹینیرز ہوتے ہیں یہ جسے ایسسٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کی قابلیت اور افتار کے حساب سے اس کی مدد کرتے ہیں وقت بچانے کے لیے سلڑیوں کی بھی مدد لی جاتی ہے جس دن سب کچھ بڑھیا چلتا ہے اس دن پروت کی لا جواب خوبصورتی دیکھنے کا موقع ملتا ہے نوت کال پہنچنے کے بعد آرام کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے کیونکہ اس اوجائی پر موسم پلک چھپکتے ہی بدل سکتا ہے ٹینٹ لگانے کے لیے صحیح جگہ ملنا بھی آسان نہیں ہوتا نوت کال کی اوجائی پر پہنچنے کے بعد جیت سٹریم کی سمسے شروع ہو جاتی ہے گرمیوں میں ہوا کی رفتار ڈیر سو کلومیٹر پرتی گھنٹے سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے ایسے میں آپ صرف کیمپس کے اندر ہی سرکشت محسوس کر سکتے ہیں رات کو ہوا کی رفتار کم ہوتے ہی بیس کیمپ اور ہائی کیمپ میں چہل پہل شروع ہو جاتی ہے گپ اندھیرے میں پہلا دل شکھر کی طرف پڑھنا شروع کر دیتا ہے ہر دل کے لیے الگ ٹائمنگ ہوتی ہے کچھ دل ہائی کیمپس میں بنے رہ کر موسم ادھیکاریوں سے اچھے موسم کی خبر ملنے کا انتظار کرتے ہیں اور باقیوں کے لیے فیصلہ لیا جا چکا ہے ہائی کیمپس میں دلوں کا لگاتار آنا جانا لگا رہتا ہے اچھے موسم کی وجہ سے جس گروپ کو شکھر کی طرف پڑھنے کا موقع ملا تھا انہیں بیچ میں ہی لوٹنا پڑا جو خطرناک توفان اور کٹھور ڈھنڈ میں پھسے ہیں انہیں اپنے ٹینٹ میں بنے رہنے کے لیے کہا گیا ہے جب آپ آٹھ ہزار میٹر کی اونچائی پر ڈیتھ زون میں ہوتے ہیں تو آپ کو کڑے فیصلے لینے پڑتے ہیں شکھر کی طرف ہر قدم آپ کے فیزیکل اور منٹل سٹیمنی کا امتحان ہوتا ہے آٹھ ہزار آٹھ سو آٹھالیس میٹر کی اونچائی چھونے کے لیے بہت کلائمبرز آگے بڑھتے ہیں لیکن کچھ ہی کامیاب ہو پاتے ہیں ماؤنٹ ایورسٹ پر پرچم لہرانے کے بعد بہت سارے کلائمبرز کی آنکھ میں آنسو ہوتے ہیں کیونکہ اب ان کے پاس فتح کرنے کے لیے اور کوئی پروت نہیں بچا ہوتا ہے ویگانک بھی کئی بار اوچائیوں کی طرف کھنچے چلے آتے ہیں اور ان میں سے کچھ خوش نصیب سچے آنند کے پل محسوس کرتے ہیں دور دراز کے پہاڑی علاقے پر نہ تو دردنانڈیز سے آسٹرونیمز سپیس ایکسپلوریشن کی نئی اوچائیاں چھو سکتے ہیں ہبل سپیس ٹیلیسکوپ سے ویگانک کاسموس کی گہرائیوں میں جھانک سکتے ہیں نیبیلائی میں اور بہت دور ستاروں کے پاس ریموٹ پلانٹس پر وہ جیون کی رہسے مئی اتپتی کی کھوچ میں جھٹے ہیں لا